بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں میں آپ کا ٹیچر خالق محمود آجا کو عربی کا تیسرا سبق الوقت سمینن پڑھاؤں گا الوقت سمینن کا معنی ہے وقت قیمتی ہے اس کے کچھ الفاظ کے معنی ملاحظہ فرمائیں الوقت سمینن وقت قیمتی ہے سمینن قیمتی سیفن تلوہ لا یعنی غیر ضروری مجالات میدان یہ جمع ہے حافظہ اس نے پابندی کی یہ تقدم آگے بڑھتا ہے اسبوعی حفتوار جدول نقشہ الدہب سونا المزاکرہ مزاکرہ کو کہتے ہیں کہہ رہے بچوں ان کلمات کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کے بعد ہم انشاء اللہ سبق کا ترجمہ بڑھیں گے الدرس سالس تیسرا سبق الوقت سمینن سمینن قیمتی کو کہتے ہیں وقت قیمتی ہے الوقت من الزہب وقت ایک طرح کا سونا ہے الوقت سیفن قاتئن وقت ایک کاتنے والی تلوار ہے من زیع وقتہ خسرہ جس شخص نے بھی زائع کیا اپنے وقت کو نقصان اٹھایا من حافظ وقتہ فازہ جس شخص نے بھی حفاظت کی اپنے وقت کی کامیاب ہوا الشمس تشرق کل سباہ سورج تلوغ ہوتا ہے ہر صبح و تغرب کل مسائن اور غروب ہوتا ہے ہر شام کو السلوات الخمس مکتوبتن پانچ وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں الا اوقاتها ان کے اوقات پر پانچ وقت کی نمازیں ان کے اوقات پر فرض کی گئی ہیں فتد الفطرت والشریعت الہ ان نحافظ وقتنا پس دعوت دیتی ہے فطرت اور شریعت اس بات کی طرف کی ہم حفاظت کریں اپنے وقت کی قد بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اہمیت الوقت فی موازع کثیرت تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا وقت کی اہمیت کو فی موازع کثیرت بہت سے مواقع میں ہی سقالہ جیسا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرئی ترکہو مالا یعنی آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے غیر ضروری باتوں کو غیر ضروری کاموں کو وَالَّذِي لَا يُقْسِمُ عَوْقَاتَ لَيْلِهِ وَنَحَارِهِ لَا يُمْكِنُ لَهُ تو اس کے لئے ممکن نہیں کہ وہ آگے بڑھے زندگی کے میدانوں میں مجالات الحیات زندگی کے میدان جس شخص نے بھی اپنے رات اور دن کے اوقات کو تقسیم نہیں کیا تو اس کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ زندگی کے میدانوں میں آگے بڑھے ضروری ہے ایک طالب علم کے لئے کہ وہ ترتیب دے اپنے وقت کو مرتب کرے اپنے وقت کو وَيُنَزِمُ اور منظم کرے یعنی تیار کرے جدولاً ایک نقشہ یومیاً روزانہ کے اعتبار سے وَاسْبُعِيًا اور ہفتہ بار سور محافظت الوقت قصیرتن وقت کے حفاظت کی صورتیں بہت ساری ہیں منہا ان میں سے چند یہ ہیں نمبر ایک المحافظت على الدروس اسباق کی حفاظت کرنا نمبر دو المذاکرت مذاکرہ کرنا السلوات بالجماعت باجماعت نماز پڑھنا قرآت القرآن قرآن مجید کی قرآت کرنا نمبر پانچ خدمت الوالدین والوطن والدین اور وطن کی خدمت کرنا پیارے بچوں اس ترجمے کو توجہ سے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے